اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز میں اس ٹائم موجود ہوں UC1 گلشن اقبال ٹاؤن میں اور آپ کو بتاتی چلو آپ سوچ رہوں گے میرے آس پاس اتنا سارا پانی کہیں میں سمندر کہیں سی وی ہوں تو نہیں گھومنے چلی گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پہ موجود ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ ہمیں فوراں سے اطلاع آئی کہ یہاں پہ ایک پانی کی لائن جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے سڑک بھی بلوک ہو چکا ہے جتنا پانی ہے وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ پانی اب اس پانی کو جہاں جہاں رستہ مل رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے چاہے وہ اسکول ہے چاہے وہ شو روم ہے گاڑی کا کسی کی شاپ ہے کسی کا گھر ہے پانی اپنا رستہ بنا رہا ہے اور جس تیز رفتاری سے یہ پانی جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو اور اسے ابھی تک بند نہیں کیا گیا اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی مارچ کے مہینے میں دو سے تین بار یہ لائن ٹوٹ چکی ہے یہ اب تیسری بار لائن ٹوٹی ہے اور جس کی وجہ سے ٹریفک کو بھی بڑا پرابلم ہو رہا ہے آس پاس کے جو ٹھیلے والے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے یہ وہ صاف پانی ہے جو عوام کے گھروں میں جانا چاہیے یہ ان کے گھروں میں نہیں گیا اور یہ سڑکوں پر اس طرح سے جا رہا ہے جسے ابھی تک روکا نہیں گیا اور آپ کو بتا رہے ہیں ہم لوگ اور یہاں کافی سائی لوگ ہیں اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی جانے پائیں گے ان سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ مجھے یہاں پر پتا چلا کہ لائن ٹوٹ چکی اور پھر یہ بھی پتا چلا یہاں آ کے کہ یہ سے پہلے بھی دو بار اسی مہینے میں ٹوٹی یعنی کہ تیسری بار تو یہ تین بار ہو چکا ہے آج تیسری بار ہے اس کی وجہ کیا نظر آ رہی آپ کو جی بدقسمتی سے یہ یہاں پر گرین لائن کا بہت جو سندھ گورمنٹ کی مہربانی سے ریڈ لائن کا جو کام ہو رہا ہے اس پر بھی ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں یہاں پر اور پہلے ہی روڈ بہت سکڑا ہوا ہے اور یہ کراچی یونیورسٹی روڈ ہے اور بہت بڑی تعداد میں اس ٹیم پر جو ہے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور جو ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے یہ اسی مہینے میں تقریباً دوسرا یا تیسرا واقعہ ہے اس لائن کے ٹوٹنے کا اس کی وجوہات سامنے آنی چاہیے کہ یہ ایسا کیا ہے اور یہ بہت بڑی لائن ہے ایک تو یہ میٹھا پانی ہے کراچی میں پانی پینے کی بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے اور یہ آئے دن لائن ٹوٹتی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں سڑکوں سے گزرنا مشکل ہے اور لوگوں کی زندگی اجران ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارے جو شورومز ہیں ریزیلینشن لوگ ریاشی لوگ ہیں ان کے گھروں میں پانی جا رہا ہے چیپ منشٹر صاحب سے چیئرمن وارٹر بورٹ سے اور گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی آلہ سطح پر تحقیقات کروائی جائے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آئے دن ٹوٹتی ہے آئے دن ٹوٹتی ہے تیسری مرتبہ یہ لائن ڈیمیج ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑی لائن ہے جس کی وجہ سے عوام بہت بے حدم لوگ تکلیف میں یہاں کے ریاشی اور کاروباری لوگ دونوں تو یہ آپ کے چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں عوام کے درد کو جانتے ہوئے یہاں تشریف لائے آپ لوگ اور ہماری آواز بنے اچھا مجھے بتائی گا اس علاقے میں لوگوں کے گھروں میں لائنوں میں پانی آتا ہے کیا جی پانی تو ہمیں آتا ہے بالکل آتا ہے پانی لیکن یہ عذیت جو ہے یہ دوسری تیسری بار ہو چکی ہے یہ لائن یہاں سے جاری ہے لیاری یا صدر کی سائیڈ میں جاری ہے لائن کا روز روز ٹوٹنے سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے اور لوگوں کا رہنا سہنا ہر کام میں یہ تکلیف دے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رش دیکھیں کس قدر لوگوں کو گزرنا بہت مشکل ہو گیا ہے چیپ منشٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ فل فور اس پر ایکشن لیں اور وارٹر بورڈ کو پابند کریں تاکہ اس لائن کو مرمت کی جائے لوگوں کی تکلیفات کو کم کیا جا سکتے ہیں یہ تھوڑا سے گاڑیاں بھی کھڑی بھی نظر آری میں حال سے یہاں پہ شو روم وغیرہ بھی ہیں تو یہ جو شو روم جو لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ان کی انویسمنٹ کروڑوں اور وہ کی انویسمنٹ ہوتی ہے ان کی اور یہ پانی جس طرح سے جا رہا ہے ان لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا اور یہ تیسری بار ہو چکا ہے دیکھیں جی نقصان تو ہو رہا ہے لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے ایک اتفاقہ حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا کوئی اچانک ہو گیا ہے یہ گاڑیوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے دکانوں میں شو روموں میں پانی جا رہا ہے تو ہم کافی تکلیف میں اس میں حکومت فیل فور اس سے درست کرنے کے لیے اقدامات کریں آج سی جی ناظرین یہ سلسلہ تیسری بار ہو چکا ہے اور یہ کس وجہ سے ہو گیا اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اب یہ نیکس ٹائم نہ ہو کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو پانی بھی زائے اور دوسرا یہاں جو ٹرافک ہے اس کو بھی پرابلم ہو رہی ہے جو یہاں ٹھیلے لگے ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے اور جن کے آس پاس شو روم ہے یا کاروبار ہے وہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آج یہاں شو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جل سے جل یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اگلی بار اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو اس طرف آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام آج سے مجھے بتائیے گا یہ کتنے گھنٹے سے یہی والا سلسلہ ہوا وہی لائن ٹوٹی بھی ہے یہ ابھی فلال تو چاچہ پانچ چھے گھنٹے ہو گئے جو مسترسل پانی آ رہا ہے شو روموں کی طرف اور کاروباری منظر سارا تباہ ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ دیکھے رفضان کے مہینے میں اتنا رشگش لگیا ہے کہ لوگ شاید اللہ کرے پہنچ چھے گھنٹے سے کوئی آیا کسی نے دیکھا کہ لائن کہاں سے ٹوٹی ہے کچھ پانچ چھے گھنٹے ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے نہیں ابھی تک تو فلال کوئی نہیں آیا دیکھیں آپ کے سامنے جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے ابھی بھی نکل رہا ہے پانی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ریڈ لائن کے جو انجینرز وگرہ گھوم رہے ہیں وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ان کا لائن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ابھی تک تو شاید کوئی نہیں آیا دیکھنے کے لئے اچھا یہ ریڈ لائن کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ میرحال سے ان کی وجہ سے کوئی لائن ٹھوٹی ہے کیا یہ کوئی کام کر رہے تھے کوئی خدائی کر رہے تھے کیا وجہ آپ کو معلوم ہوئی ہے شاید اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ انہی کی غلطیوں کی وجہ سے پہلے بھی ایک دو دفعہ لائن ٹھوٹی ہے تو یہ کام تو صحیح ہے ریڈ لائن کے بھی کام سے ہی مگر اپنی لوگوں کی زندگیوں کو لوگوں کے کاروباروں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں اور ان کا شاید وہ تو پروجیکٹ سالوں میں کمپلیٹ ہو یالہ تو مسئلے تو دنوں میں ہو رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا ویسے رمضان میں یہاں سے ٹرافک کی کیا صورتحال رہتی ہے ٹرافک یہاں زیادہ ہوتی ہے رش والا علاقہ ہے یہاں سے لوگ دن کو تین بجے کے بعد کیا زیادہ گزر ہوتا ہے جس کے ایسے زیادہ مشکلات ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک وہ شہرہ ہے جس سے آپ جب نکلتے ہیں تو تین چار جگہوں کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا بالکل یہاں پر شاید تین بجے سے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے ٹرافک ویسے تو یہ روڈ بہت کھلا ہے اور کافی عام دو رفتے لوگوں کا یہاں سے یہ روڈ صدر کی طرف جاتا ہے کراچی کا مین گھڑے اس میں ایسا کوئی واقعات ہو جانا اور اس کی نا ریپیارنگ ہونا تو یہ بہت عجیب صورتحال ہو جاتی اس سے پیدا اچھا اس طرح کے واقعات اگر ہمیں فوراں سے ہم لوگ اگر باہر نکلے میں ریکارڈنگ پہ اور ہمیں پتہ چلتے تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم اپنے شو پہ فوراں اس کو ریکارڈ کر لیں تاکہ یہ معاملہ جلد سے جلد لو جائے اور یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس صورتحال پہ ہم لوگ شو کریں اور یہ آگے تک بات جا اور یہ مسئلہ جو ہی حل ہو جائے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہے اس طرح آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا کرتے ہیں آپ ابھی یہ پروٹ کا کام کرتا ہے ٹھیلہ چلاتا ہے یہ روڈ میں میرے ٹھیلہ کرتا ہے کھڑا ہے ابھی یہ گرنگ لوڈ گر گیا ہے ابھی خراب ہو گیا ہے یہ سارا پانی روڈ پہلا کھڑا کیا پھر یہ بھی روڈ کھڑا ہے ابھی یہ تو میرے ٹھیلہ کوئی بندہ نے آیا گا سارا پانی روڈ بوجہ میں ٹرابک جام کوئی بندہ نے آیا گا کار کارمار خراب ہے آنو یہ پہلے بھی سنیا ہوا ہے یہ مسئلہ دو دن دن پہلے ایک دپاور بنا دی پانی آرہے پٹھا ہوا ہے یہ ابھی چار گھنٹے ہوگا یہ ابھی پٹھا ہوا گئے کوئی بندہ زمیہ آگیا کوئی بندہ آیا گا سارا کام خراب ہے آنو کوئی پوچھنے نہیں آیا پہلے جب ہوا تھے تو کتنے ٹائم میں یہ صحیح کرو کیا تھا ان لوگوں نے لائن دو دن ہو گیا ایک دن ہو گیا ایک دن چلے گئے بار میں بند گیا رات کے بند گیا کم بند گیا ابھی چار گھنٹے ہوگا یہ کام چلے گا ابھی کوئی بندہ نہیں آیا گا پوچھنے والا آیا گیا بس پانی آیا گیا سارا شورموالا مالیہ میں پانی جایا گا گروہ میں پانی جایا گا میرے کام خراب ہے ابھی پروٹ چلا ہے ایک کوئی بندہ نے گراک آتا ہے کوئی بندہ آتا ہے کیسے آئے گا جب پانی ہے کوئی بندہ نہیں آئے گا کوئی بندہ نہیں آئے گا کام بہت خراب ہوگا آج کا دن آپ کا صحیح نہیں گزرے گا کیونکہ کوئی گراک ابھی دسلاب نہیں ہو گیا ابھی ایک لکھ ڈیٹھ لکھ مال آیا بہت مینگا تا ابھی منڈی میں منگا چلتا ہے ابھی میں پروٹ لائے میرے کام بہت خراب ہے سارا پانیے گا منڈی میں کچھ ریٹ نہیں کم ہوئے کیا نہیں ابھی منڈی میں ریٹ بہت بڑا ہو گیا منڈی میں ریٹ بڑا ہے اچھا وہ تو بڑا کہا ہے تھا نا بائی کارٹ کیا ہے اب تو ریٹ کم ہو جائیں گے اب تو فروٹ سستے ہو جائیں گے آپ نے کیا دیکھا ذرا بتائیے گا ابھی کوئی فرک نہیں آتا ہے مینڈی میں بہت مینگا تھا ابھی فرک نہیں آتا ہے آپ نے ٹھیلا کتنے کا بھرا ابھی تو دیکھ لکھ بیس آزار چالیس آزار کا مال آیا ابھی سیل بیس آزار پچیس آزار سیل ہو گیا منافہ بیئی نہیں ہے ابھی سارا مار برافہ نہیں مل رہا بلکل نہیں ملتا ابھی نقصہ میرے چلتا ہے یہ تو میرے سلو سے ایک کام کرتا ہے ابھی رمضا میں کام نقصہ میں چلتا ہے بلکل کام کچھ اور سوچ رہے ہیں اگر نہیں سہی چلا تو پھر کچھ اور کریں گے کام نہیں آتا ہے میرے اور کام سمجھ میں آتا ہے یہ پروٹ کا کام میرے سمجھ میں آتا ہے ضرور سے کیا یہ کام ضرور سے کیا ہے یعنی ہے تقریباً پندرہ آثار سے میں یہ کام کر دیا ابھی نقصہ میں کام چلتا ہے بلکل منافہ نہیں ہے چیئے جی اچھے جی ناظرین یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا کہ یہاں جو لائن ٹوٹی ہے پانی کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لائن ٹھیک ہے یہ آپ کو پانی کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے تیزی سے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے اور یہ اس طرف سے اس سڑک کی طرف اچھے جو لوگ آ رہے نا فروٹ لینے ٹھیلوں پہ یا ادھر یا ادھر یہ ساری لوگ جو ہے پیٹے ڈسٹاب ہو رہے ہیں اب اگر ذرا ٹریفک کی طرف آپ دیکھیں تو ٹریفک کتنی مشکل سے گزر رہی ہے یہاں سے ٹریفک والوں کو بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن یہاں سے گزر رہی ہے اس کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی یہ لائن انہوں نے ڈیمج کی غلطی سے اب بھی ہوئی ہے تو کہنے کا وقت صدی ہے کہ ایک کام کے کرنے میں ہم دوسرے کام کو کیوں خراب کرتے ہیں ہماری پلاننگ کیوں نہیں ہوتی کہ ہم کام کو بہتر طریقے سے کریں اور اگر کام خراب ہو گیا تو اس کام کو ہمیں جلدی ٹھیک کرنا چاہئے کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے لیتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بیلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز میں اب سرائٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہ پانی کا سلسلہ جاری ہے یہاں پہ لائن ٹوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں یہ ایک بھائی ہے جس کے دو ٹھیلے ہیں فروٹس کے وہ ہوتے تھوڑے سے نیچے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو فروٹ خریدنے میں اب جب یہ لائن ٹوٹی ہے تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھائی کو بڑا پرابلم ہوا انہوں نے کھینچ کے ٹھیلے اوپر کر لیے کہ آج کا جو دہاڑی ہے یا کاروبار ہے یا کام ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو اب یہ ان کے پاس ہے گرمہ اور تربوز یہ دو چیزیں ان کے پاس اس ٹھیلے پہ ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے ریٹ کیا ہے اسلام علیکم گرمے کے کیا ریٹ ہے گرمے کے ایک سو بیس کلو اور تربوز تربوز اسی روپے کلو اسی روپے کلو میں تو ابھی آواز لگا دوں کہ پورا محلہ آ جائے خریدنے کے لیے اسی روپے کلو دے رہے ہیں آچھے کب ہوئے یہ اسی روپے کلو ابھی اسی روپے آ گیا آج آج ہوئے اچھا پیچھے سے منڈی سے ریٹ تھوڑے کم ہوئے آپ لوگوں کو کم ملیں ابھی تو کم نہیں ملے گا منڈی پہ ہوا ہی ریٹ چلے گا منڈی پہ ریٹ نیچے نہیں آ رہے منڈی کو ہوا ہی ریٹ ہے ہم لوگوں تو یہ در توڑا سستہ کر دی لیکن وہ در پیچھے سے اچھا نہیں آ رہے عوام اس ریٹ میں چلے آج تو اسی روپے ہو گیا اس سے پہلے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس ریٹ سو تک پہ گیا رہی ہے تربوس تو مجھے بتائیں اس ٹائم عوام کیا ہے وہ لے رہی تھی فروٹس کم لے رہی تھی یا نہیں لے رہی تھی کیا صورتحال تھی اس رمضان آپ نے لوگوں کو کس طرح سے دیکھا وہ تو پہلے ریٹ مجھے ڈ سو بیس یا ڈ سو پچھا یا ڈ سو یا دس سو پہ کاریٹ و یا نا این استراد مین دن پہ تین دانا چار دانا پہ پچھانے پچھانے پنچ دانا پچھانے زیادہ نہیں مال زیادہ تطور سارا خراب جاں گا مال دانا بینی پیچھانے لوگ آج خام کھات یک ایک دانا دانا بند آج رمضان آج میں انشاءاللہ اس کے بھی رہت سستہ ہو جائے گا اچھا مجھے یہ بتائے گا یہ تربوز اور یہ گرما جب تک اس کو کٹو نہیں ہے کتنے دن بند اگر پیک ہے تو کتنے دن یہ چل سکتا ہے کیونکہ آپ کا ٹھیلہ بھرا ہے تو یہ اگر نہیں بکتا تو کتنے دن خراب نہیں ہوتا اگر یہ کٹاوہ نہیں ہے یہ تو کٹا نہیں ہو گیا ثابت آنا ہے یہ تین دن چار دن چلے گا خراب نہیں ہو جائے گا گرما اور خربزہ تین چار دن بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر تو خراب ہونا شروع ہو گیا اگر بھی ایسا ہوا ہے کہ یہ فروٹس نہ بکے ہو کوئی تھوڑے بہت تو وہ خرابی کی طرف گئے ہو خراب ہو نقصان ہو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ خام خواب جائے گا تو نہیں پکے گا خام خواب جائے گا خراب جائے گا پھر تو میں پی کروں گا یا اور گڑن مڈر میں کچھ چیز میں ڈالوں گا پی کروں گا تو پیچے گا نہیں خواب خواب جائے گا پیلا اور لال سیپ اور اس کے ساتھ ہے جی چیکو سٹرابری اور سٹور کیے ہوئے فروٹس بھی ان کے پاس ہے میرے بھائی کے پاس سٹور کیے ہوئے فروٹس ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں فروٹس کے جو کہتے ہیں کہ فروٹ چارٹ پہ ہر فروٹ کا کلر اور فلیور ہونا چاہیے ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے ورنہ غریب لوگ تو موسم کا جو پھل ہے وہ بھی نہیں کھا پاتے اچھا بھائی مجھے توڑا سے یہ بتائے گا یہ سیپ جو ہے زرہ کیمرے کی طرف دیکھیں بتائیں پیلے والا سیپ کتنے روپے کلو ہے پیلے والا سیپ ڈیٹھ سو روپے کلو ایک سو پچھاس اچھا اور لال والا سیپ لال والا ساڑھے تین سو لال والا ساڑھے تین سو اور پیلے والا ڈیٹھ سو اس کی کیا وجہ ہے پیلے والا خالی جوز کے لیے صحیح جو لوگوں کھانے کے لیے لینے یا اور کوئی کام کرے گا جو پھرچان چیہا ساڑھے تین سو بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے ریڈ لسٹ میں کیا لکھا ہے ریڈ ساڑھے تین سو لکھا ہے پہلے چار سو یا بھی ساڑھے تین سو آگیا آئی انشاءاللہ اور بھی سستہ آ جا گیا چکو کیسے دے رہے ہیں چکو ڈیٹھ سو روپے کلو ڈیٹھ سو روپے کلو آج مجھے بتائیں یہ جو کنوں سٹور کیے ہوئے ہیں یہ سٹور کیے ہوئے پھل لوگ لے کے جاتے ہیں شاکین لوگ لے کے جاتے ہیں سٹور کا پھل ہے ابھی سارے سٹور کا پھل آ رہے ہیں نہیں نا سٹور کا پھل لوگ لے کے جاتے ہیں یہ موسم کی تربوز تربوز اور یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں لوگ زیادہ نہیں نہیں ابھی تو یہ چیز زیادہ لے گئے تو سٹور والا تو نہیں لے گئے سٹور والا کم کم لے گا زیادہ زیادہ نہیں لے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو گراچی کی آواز آج ہم یہاں موجود تھے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کس طرح سے فروٹس جو ہیں وہ آپ کو ٹھیلوں پہ نظر آ رہے ہیں ابھی فیلحال ٹھیلے جو ہیں وہ بھرے میں ہیں ابھی یہاں پہ کوئی کسٹمر نظر نہیں آ رہا اور کسٹمر نہ نظر آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم یہاں پہ پانی بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے جس کی وجہ سے کسٹمر نہیں ہے تو اب اس طرف ہم آگے کی طرف بھی چلتے آگے بھی کافی سارے فروٹس کے ٹھیلے ہیں اسلام علیکم علیکسلام آج ہم مجھے بتائی گا آپ کے پاس آپ کی ٹھیلے پہ کون کون سے فروٹس ہیں میرے ٹھلے میں تربوز بھی ہے چھوکو بھی ہے کینو بھی ہے کیوی بھی ہے اور سی بھی ہے اور خربوزہ بھی ہے کلائچی بھی ہے کون سارا پرنمہ کلائچی مطلب کیا ہوتا ہے کلائچی گرمی جیسے گرمہ ہلک ہوتا ہے کلو چار سو روپے کا چیک ہے جی اور یہ چیکو وغیرہ ایک سو ساٹھ ایک سو بچہ سو دو سو روپے کلو ایک کلو آپ ریڈ والا سیک پیک کر لیں ایک کلو کیوی پیک کر لیں اب آن ریکارڈ جو ہے نا جیسی فروٹس کے ریٹ آئیں گے نا پیک کروانا شروع کر دیں گے تاکہ میرے چینل میں سب کی افتار اچھی ہو جائے صحیح ہے نا تو ابھی جو اب ریٹ ہو گئے وہ اب ہو گئے یہ سب ہمارے لیے سب کے 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 لیے ریٹ ہے عام کا جی ریٹ چاہ رہا ہے آپ تو اس والے ٹھیلے والے سے بھی سستے اس نے ساڑھے تین سو روپے کلو لال سیپ کا کا تھا آپ نے دو سو روپے گلو میا اور میری ریٹ چھا تربوز کا بتائیں آپ تربوز کیسے دے رہے ہیں تربوز جو ہے گول والے سو روپے کے اور لمبا والہ سی روپے کے اس پر فرق کیا ہوتا ہے گول والے اور لمبے والے میں فرق ہے نہیں نہیں اچھا یہ بھائی جو ہے نا میرے یہ انہوں نے بڑی اچھی سی بات بتائی جن لوگوں کو فروٹ لینے کا نہیں پتا جیسے کہ مجھے خریداری کا بالکل نہیں پتا نہ سبزی نہ گوشت نہ فروٹس تو اس لیے میرے لیے تو یہ چیز بڑی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے بھی کسٹمر کیا پہلے رمضان سے اب تک آپ نے کیا دیکھے کسٹمر کتنا آ رہا ہے ہر رمضان کی طرح کاروبار ہے یا کتنی کمی ہو چکی ہے بہت کمی ہے پہلے ہم لوگ سیل اچھا کر رہا تھا ابھی اس رمضان میں جو بہت کمزور ہے لیکن بات یہ ہے مالے مہنگا پیچھے سے مال بہت مہنگا آتا ہے ہر چیز جو ہے وہاں جو ہے کنو پہلے ہم لوگ لاتا تھا بارہ سو تیرہ سو بگا پیٹی ابھی ادھر دو آزار اٹھارہ سو انیس سور بھی اکیس سور بھی اس رنگ پیٹی پہنچ کیا ہے ایک پیٹی کم سے کم آٹ سو انو سو بھی مہنگا ہو مل رہا ہے تو پروفٹ آپ مہنگا لاتے ہیں اتنا ہی پروفٹ مل رہا ہے آپ کو جتنا پہلے آپ کو سستا لاکے ملتا تھا یا پروفٹ آپ کو کم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی لے کے جائے نہیں اگر وانسے کم ہوگا تو بھی دام لوگوں کو اچھا ہے نا ہے اگر وانسے مہنگا تھا ہے پہر یا جو ابھی وہ پیلے جیسے مزوری نہیں ہے جسا ہم لوگ پیلے کرتا تھا سیئے پیلے جیسے نہیں ہے ابھی بہت کم ہوگیا ہے وہاں جے ابھی تربو جے چیس سو ساتھ سور بھی ایک دانے وہاں سے لایگانا منڈی سے ادھر جو ہے اس میں سے دانا ہے وہ بچہ ساٹھ پر رخصان کرتا ہے کوئی ستانے وہ سور پر بچہ سو کما جاتا ہے بہت بہت شکریہ اب تھوڑا سا میں اس طرف آتی ہوں آپ یہاں پہ دکاندار ہیں ٹھیلے پہ ہیں کس طرح سے کیا یہ خریدنے آئے تھے یہاں میری نرسری ہے یہاں پہ ہم تقریباً چالیس سال سے ہیں کیا چیز ہے آپ کی نرسری ہے پودوں کی یہ بتائیں اس حالات میں پودے لوگ لگوا رہے ہیں گھروں میں خریدنے آتے ہیں پودے جی آتے تو ہیں مگر ابھی جب سے یہ ریڈ لینڈ بس سرویس کا کام شروع ہوا ہے ہمارا کام ان لوگوں نے بند کر دیا ہے اور ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ معافظہ دیں گے آپ کا کام بند ہوگا تو ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہے اور ہماری روزی بھی ان لوگوں نے بند کر دی ہے تقریباً کاروبار ہے نہیں ہے جب سے ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا ہمارا کام بند ہو گیا تو آپ کو کوئی بھی اس کا معافظہ نہیں ملا ابھی تک نہیں ملا ہے بول تو رہے ہیں دیں گے دیں گے مگر دیا نہیں ابھی تک جی اور بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں وہ بھی بیروزگار ہو گئے اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آگے سے عید بھی آ رہی ہے اور کاروبار رہے نہیں ہے اور ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہم دیں گے اور ابھی تک ان لوگوں نے کچھ بھی ہمیں نہیں دیا ہے کتنا محافظہ کتنے لوگوں کو انہوں نے دینا ہے کتنے لوگوں کو کاروبار ڈسٹراب ہوا ہے کتنے لوگ بے روزگار ہوا ہیں تقریباً دائی تین فو ہیں ہمارے فاتھ جو ایسے ٹھیلے وغیرہ آلے راکرف ہیں وہ لگاتے ہیں ان کو انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا ہے اور ان کو تقریباً تین چار پانچ کو دیا ہے باقی کسی کو بھی نہیں دیا ہے اور بس سب کو آفرہ دے رہے ہیں ہاں دے رہے ہیں دے رہے ہیں ملا کسی کو ابھی تک کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اچھا جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو کراچی کی آواز پہلا سیگمنٹ آپ نے دیکھا یہ جو پانی کی لائن ٹوٹی ہے اس پہ ہم نے بات کی دوسرے سیگمنٹ پہ ہم نے تھوڑی سی مہنگائی پہ فروٹس کے ریٹ پہ فروٹ والوں سے ٹھیلے والوں سے بات کی ہم نے آپ کو بتایا کہ فروٹس کے اس ٹائم کیا ریٹ ہیں یہ ساری صورتحال کراچی کی آواز میں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اس بار رمضان میں ہم نے تھوڑا سا مہنگائی کو اور ریٹس کو جو ہے فوکس رکھاوا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جو دکاندار لوگ ہیں جو خریدار ہیں وہ بھی پریشان ہیں جو دکاندار ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے تو اس بار ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ صرف عوام وہ عوام پریشانی ہیں جو خرید رہی ہے جو بیچ رہے ہیں لوگ وہ بھی پریشان ہے کیونکہ ان کو پیچھے منڈیوں سے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی مل رہے ہیں تو یہ تمام صورتحال ہم آپ کو کراچی کی آواز میں دکھا رہے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ